حضرت بندگی میں شاہ نمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیرے میں داخل ہوئے امامنا مہدی معود علیہ السلام کے نظر سے نظر ملی جو ہی امامنا مہدی علیہ السلام کی نظر مبارک بندگی میں شاہ نمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھی تو یہاں پر بھی مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت ثابت ہو گئی کہ ایک اجنبی کو اس کے پورے بائیو ڈاٹرہ کے ساتھ اس کے نام نصب کے ساتھ مہدی علیہ السلام مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ میاں نمت تم تو نمت سے بھرپور اور معمور ہو حضرت شاہ نمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ولایت اس لئے کہتے ہیں کہ آپ صداقت کا پتلا تھے بے باگ تھے ندر تھے سچائی میں آپ کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ہیں مہدی علیہ السلام کے خلیفوں میں آپ کا تیسرا نمبر ہے خطعی جنتیوں میں آپ کا تیسرا نمبر ہے اور مہدی علیہ السلام نے بے شمار بشارتیں آپ کو دی ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ توقع کے میدان میں بندہ اور میاں نمت دھوڑے دھوڑائے تو تھوڑا سا فرق تھا تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے باپ بیٹے میں مرید مرشد میں استاد شاگرد میں یعنی مہدی علیہ السلام آپ کے توقع کی آلیت کو مخام اور مرتبے کو ظاہر فرما رہے تھے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ مرد خلاش ہے یہ مرد کامل ہے تو حضرت مہدی علیہ السلام ایک موقع پر اشارت فرمائے کہ بندے کی صفتوں میں سے تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے میاں نمت کو اتا کی ہیں میاں نمت بندے کی طرح سرانداز ہیں میاں نمت بندے کی طرح جانباز ہیں اور میاں نمت بندے کی طرح سرفراز ہیں